یہ بنی یاس بنی یاس سارا ہیریہ بنی یاس کلاتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کوٹر ویہ ہے روڈ ہے اس کے سنٹر میں بھی جیرز کے درمت لگے ہوئے ہیں اور رائٹ سائٹ بھی لگے ہوئے ہیں اس کو پراپر ممکین کیا گا اور اس کا بجور بھی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ بجور بھی دیکھیں چار بلدنس پٹل دیکھیں گے کہ یہ کی ڈزائن کی بہت چیاری لگ رہی ہے یہ بھی ایک ارکی ٹیکشن آرٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی ہے کہ بھائر سے بھائی ابو سیبی کیسا دکھتا ہے یہ ابھی اب رائٹ ناو ابو سیبی بھائی ابو سیبی کا تول گیٹ کرس کر رہے ہیں یہ خلیفر یونیورسٹی رائٹ سائٹ پہ یہ تیدر ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مین روڈ پہ یہ ایلیون پہ تول گیٹ ہے تو تول گیٹ کا ابو سیبی کا تھوڑا ریفرنٹ ہے تو بھائی کہ یہ ہے کہ فوراں آپ کے فور درم کٹ جاتے ہیں یہ آپ کو چپ لگانی پڑتی ہے یہ چپ لگی ہوئی ہے گاڑی میں یہ دیکھیں آپ یہ چپ لگی ہوئی ہے یہ چپ لگ ہوئی ہے اس میں ہم نے ایڈوانس ٹیمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ پری پیائیڈ ہوتی ہے پری پیائیڈ ہوتی ہے جو ادھر لگی ہوتی ہے چپ پری پیائیڈ سیب تو جو ہی ہم کرال کرتے ہیں دبائی کے ٹول گیٹ تو اتر سے ہی ہے ناکٹ ہو جاتا ہے چلال جے تو سب سے بڑی مسجد ہے یہ ایک ایک جو بھی وزیٹر آتا ہے وہ ادھر لازمی آتا ہے یہ ایک وزیٹنگ پوائنٹ بان چکا ہے چاہے مسلم ہیں نہ مسلم ہیں دنیا کا جو بھی وزیٹر آتا ہے ادھر زفر آتا ہے یہ پریسٹن بریچ ہے تو اس سائیڈ سے کراز کرتا ہے وہ ادھر آتا ہے اس سائیڈ پر پر رائیڈ سائیڈ پر ابھی یہ شیپ آگ کو اندر آئے گی اندر جاتے ہیں تو اندر آپ جب کسی بھی بیلڈنگ میں جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے لیکن جو ہی آپ باہر سے ویو دیکھتے ہیں ویو اگر آپ نے پکچرز لینی ہے ویٹلیوز لینی ہے تو وہ باہر سے ہی آپ لوگ کو مزہ کر دی اب یہ دیکھیں کتنے ڈومز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے مینارد ہیں اور بڑے ڈوم جو ہےنا تین آلو کے در ہیں پھر دو ہیں پھر نیچے نیچے چھے ابھی رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے یہ جسٹ بیوٹی کے لیے جسٹ بیوٹی کے لیے پارک کی بیوٹی کے لیے انہوں نے یہ شیڈ بڑایا ہوئے ہیں اور اس کے اندر شہر سٹیڈیم ہے سٹیڈنگ ایریا ہے پلے ایریا ہے اور ابھی ہم پر جو آلو میں ہم نے دیکھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا روڈ پہ روڈ پہ ٹریپک ٹیور تھی اور ہمیں دوسرے روڈ سے جانا پڑا بریج سے اکراس کرتے ہوں ہم جا رہے ہیں لینڈ روڈ پہ ابھی دیکھیں اس کی کیا شیپ بنایا ہے انہوں نے بریج کی سندر میں جو ٹرسس بنایا ہے یہ تو لندن بریج کو بھی کراس کر گئے اتنا خمصورت بریج بنایا ہے لائٹ جو لائٹ کو سٹائل دیا ہے انہوں نے رائٹ سائیڈ میں جو لائٹ بول آپ دیکھیں یہ لائٹ بول ہے بہت خمصورت لائٹ کوئر بنایا ہے اپلیکٹ کرتے ہیں دور سے بندہ دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے پہلے ہیدر جاؤ جب بندہ نزدیک اندر آجاتا ہے جو چیز میں نے آپ کو بتائیے پھر اس چیز کے بیلے یہ ختم ہو جاتی ہے دور سے چیز بہت خمصورت گئی ہے تینکیو یہ شیپس کی شیپس بنی ہوئی ہے بیللنگ کی لئے دزائن ہے ارکیٹیکٹر ہے وہ شیپس کی طرح بنا ہوا ہے بیسکلی یہ بیللنگ ہیں بہت پیاری بیللنگ ہیں یہ مزہبی میں ہیں ابھی ہم ہوں رہے ہیں ہم نے کہا چلو آپ لوگ کے ذاتھ یہ بھی شیر پیا گیا ہے اچھا ٹالکیٹ ٹالکیٹ آگیا چانس ٹالکیٹ آگیا ہے پہلے ٹالکیٹ صرف دبائی یوز کرتا تھا آپ نے روڈ پہ وہ بھی صرف ایک روڈ پہ یہ ٹالکیٹ اوپر تھا آپ نے چھوڑ دیا اچھا ٹالکیٹ آگیا ہے ابھی جو انا یہ اب مزہبی نے میں ٹالکیٹ شروع کر دی ہیں جس روڈ پہ زیادہ راش ہوتا تھا وہ ٹالکیٹ لگا دی ہیں اور اس کی بھی کڑھوتی ہوتی ہے پہلے نہیں تھا اب مزہبی کے پاس اور ابھی ہم جس روڈ سے کراس کر رہے ہیں بھائی چانس اب مزہبی میں بھائی چانس سنے پولنا چاہیے تھا بول دیا بھائی چانس اچھا یہ اب ہمیں کراس کر رہے ہیں شیخ زیاد مسجد جو یو اے کی سب سے بڑی مسجد ہے یو اے کی سب سے مشہور مسجد ہے سب سے بڑی مسجد ہے جو بھی وزیٹر آتا ہے پاہر سے وہ لازمی اس مسجد کا وزیٹ کرتا ہے یہ وزیٹر کے لیے ایک جگہ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ یہ سمندر کی جو انا سی کنال ہے بیسکلی سمندر ادھر سے گزر کے دوسری طرف دوسرے سمندر کے ساتھ لنک کر رہے ہیں لیکن ادھر سے وہ نظر بھی آ رہا ہے رائٹ ٹکیں اور ابھی ہم بریج کے اوپر ہیں یہ ایڈیا تھا جو ابھی دکھانا تھا آپ کو بیوٹیفل بیو تھا یہ ہے بزیبی کا روڈ کے اوپر ہم کراس کر رہے تھے جہاں پہ ٹول گیر تھا تو نیکس آپ کو ہم جوں یہاں مہترتے ہیں بریج سے عبادی میں جاتے ہیں تر دکھاتے ہیں جی ابھی ہم پہنچیں جہاں جس لوکیشن پہ ہمیں جانا تھا ابوزہ بی سٹی کے اندر مین سٹی کے اندر القرم جگہ کا نام ہے ادھر جو ہے وی آئی پی ویلاز ہیں بسکلی اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ وی آئی پی ویلاز کے سامنے ایک جیم ہے جیم کی بیلڈنگ ہے اس کے سامنے ہم نے گاڑی پار کی اور ادھر کی جو مین چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی تک ابھی ٹونٹی ٹونٹی ٹو نومبر ٹونٹی ٹو چل رہا ہے ٹو دوزن ٹونٹی ٹو چل رہا ہے تو پھر بھی ادھر ہمارے پاس گرین پاس بھی تھا گرین پاس وہ ہوتا ہے کہ پاس تیس دن کا ویلٹ پی سی آر ٹیسٹ ہونے چاہیے اور تین آپ کی ویکسین ہون کی ڈوز ہونی چاہیے تو وہ گرین الہسن جو ہے وہ ایپ سٹیٹس جو ہے وہ گرین دکھاتا ہے گرین سٹیٹس دکھاتا ہے آپ کا کہ آپ کہیں بھی انٹر کر سکتے ہو گورنمنٹ میں یا ہوتیلز میں یا بڑی بیلڈنگز میں ملٹی نیشنل بیلڈنگز میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی بیلڈنگز میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر ہم نے انٹری کرنی تھی وی آئی پی بیلڈنگز میں لیکن ادھر انہوں نے دوبارہ ہمارا پی سی آر کیا اور پی سی آر کرنے کے بعد آدھے گھنٹے میں ہمیں وہ رپورٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم انسائیڈ انٹر ہوں گے اور یہ جو لوکیشن ہے یہ وی آئی پی بیلڈنگز کی ہے اور میں آپ کو باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر کیا نظر آئے گا آپ کو یہ پارکنگ ہے یہ وہ جہاں سے مین روڈ سے ہم انٹر ہوئے آگے سکوٹی ہے سکوٹی کیبن کے بعد ہم آتے ہیں ادھر پارک کرتے ہیں اور یہ الکورم کی بیلڈنگ ہے یہ کیفے اندر رڈی سمیٹی نائن ہے اوٹکو ہے الکورم پلازا ہے یہ پلازے کا نام الکورم ہے اور سامنے بلکل دیکھیں یہ ایک شپ کی شیپ بنای ہوئی ہیں انہوں نے شپ کی شیپ بنای ہوئے بلکل تو اس شپ میں یہ بیسیکلی مسجد ہے مسجد ہے تو یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سارا گرین آریا ہے وی ای پی گارز ہیں وی ای پی گاڑی ہیں یہ سکتا ہے پار ٹوڈے پار ٹوڈے جب ره خوبصم جب را سکتے ہیں جب را ست اندر